اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے یخنی پلاو جس کا طریقہ کچھ یوں ہے پہلے یخنی کے لیے ہم چیزیں بتا دیں یہ گرم سالہ ثابت دالچینی لونگ اور موٹی لچی جو اس کو کہتے ہیں جو موٹیلہ چیز ہوتی ہے گرم سالے والی وہ اور دو تین چار لونگ لی ہے تھوڑی سی کالی میچے ثابت نہیں ہے اور ایک چمچ میں نے سکا دھنیا ثابت لی ہے یہ پیاز چھوٹا ایک لی ہے ایک گٹھی میں نے لسن کی لی ہے یہ تو ہوگی یہنی کی چیز ہے اس کے بعد آتی ہے دوسری میرینیشن وہ جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہم دیں گے آدھا کلو چاول آدھا کلو گوشت بکرے کا تین ٹوماٹر دو پیاز ہری میچیا اور ادرک لمبی کٹی ہوئی بھریک اور تھوڑی سی بندگو بھی آدھا چمچ کالی میچ آدھا چمچ گرم سالہ سابت پیسا ہوا ایک چھوٹا چمچ ہم نے لیا زیرے کا اور تین چمچ ہم نے لیا ہس بیزہ کا آپ کر لیں نمک کے اور آدھا کپ چھوٹا ہم نے لیا اوائل کا تو چلیں سب سے پہلے ہم یہنی تیار کرتے ہیں یہنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی گوشت ڈال لیں یہ جو ہم نے سابت گرم سالہ لیا ہوا ہے سوکہ دھنیا اور گرم سالہ اس کو ہم ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لسن اور پیاز ہم ڈال لیں گے ایک چمچ نمک کا یہنی بنانے کے لیے اور تھوڑی سی اب اس میں ضرورت تھوڑی سی بلکل ہلتی ڈال لیں گے تاکہ جو یہ نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اچھا بن جائے اور اس کو ہم لگائیں گے آدھا گھنٹہ ہے ویٹ لگائیں گے کیونکہ یہ فریج کا گوشت ہے اس لیے اس کو ویٹ لگانا پڑے گا آدھا گھنٹہ ہم ویٹ لگانے کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم پہ ہم رکھ دیں گے جہنی کو پکنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ہمارا گل گیا ہے ہم اس کو اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ہمارا گل گیا ہے اور جہنی میلیں علیدہ سے نکال لی ہے اب ہم پیاس کو ڈالیں گے سب سے پہلے ہم یادہ چپ آدھا کپ جو بھی یائل لیا تھا ہم نے وہ ڈال دیا اس کو گرم ہونے دیں گے دو پیاس جو ہم نے لیے ہوئے تھے اس کو ڈال دیں گے ہم نے آل دیں گے می خوبصوری سے بھی میں آپ کے ساتھ سب سے اچھا اور مزے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اس کو ہم جہلی نکال کے تو بنائیں تو یہ بہت مزے کا بناتا ہے تو پلیز آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت کسان لائے گا سب سے ڈیانا ہمارے برون ہو گئے ہیں اب ہم یہ گوشٹ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ادھرک ڈالیں گے اور سابت گول مچے ڈالیں گے تھوڑی سی یہ بتایا نہیں تھا اب مجھے یاد آئی ہے تو میں نے ڈال دیا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھونیں گے گوشٹ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے ہم اس میں ڈالیں گے تماتر بسم لہرمان رہنگی پانی نہیں ڈالنا اس میں جب تماتر ڈالیں گے تو آپ پانی میں ڈالیں گے اس کوئیش کے اندر تماتر کے اندر ہی بھون ہے تماتر ہمارے بھون چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے نمک کیونکہ ہم نے یہنی میں بھی وہ نمک ڈالا تھا تو ہم اس میں اس سابت سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رہی یہ آدھ آدھا چمچ ہم نے آدھا چمچ گرم سالہ اور آدھا چمچ ہم نے کالی میرچ کے لیے آپ چاہیں تو لال میچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ تین چار ہری میچیں اس کو ہم ملائیں گے اب اس میں بن جانے کے بعد ہم اس میں جہنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رہ اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اُبالانے پر پانی ہمارا ہو گیا ہے گرم ہم اس میں چاوڑ ڈالیں گے اس بھی نہ دمائے آئے 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 چلے ہم دیکھیں کہتہ تک پہنچہ یہ کوشش یہ کریں کہ جب چاول ڈالیں تو کچمچ زیادہ نہ چلائیں چاول اس طرح زیادہ چلانے سے چاول ٹوپ جاتے ہیں یہ دیکھیں جب یہ بولبلے اوپر آنے لگے نا تو سمجھیں چاول ہمارے دم پہ آگئے ہیں تو آپ میں سے دم پہ لگائیں گے تھوڑی دے رول ویٹ کرنے کے بعد ہم نے دم پہ لگا دیا اس کو فلیم سلو کر دیں اس کا دم والا کم از کم پندرہ میٹ ہم اسے دم پہ لگائیں گے تو دم پہ لگانے سے پہلے ہم اسے اس میں یہ ڈال دیں گے بند کو بھی ڈال دیں گے پہلے ہم زیرہ ڈالیں گے یہ بند کو بھی ڈال دیں گے اس طرح ٹرائی کریں یقین جانے آپ کو بہت مزا آئے گا ایسے بنائیں گے جب آپ اس کو ہم دم پہ لگائیں گے پندرہ میٹ ہم رکھیں گے اس کو دم پہ پندرہ میٹ ہو گیا دیکھیں ہم اسے ڈی شوٹ کریں گے ہم اسے ڈی شوٹ کریں گے ہم نے ڈی شوٹ کر دیا چلیں اس کو اب چیک کر کے دیکھتے ہیں چیک کریں ڈی شوٹ کریں خیوٹ کریں بہت مزیگا بنا ہے ہم بہت مزیگا بنا ہے اگلی ریسپی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ